سبحانکہ لائل مللاء اللہ ما علم دلاء اللہ انتا اللہ علیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاغ فحلیہ لکو اللہ علیہ وسلم ایک دو دن جو ہے وہ اصولِ تفسیر پر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر بازابدہ سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے جیسا کہ اس گزشتہ جمعہ میں ہم نے ذکر کیا کہ مخلوقات میں آخری مخلوق جو ہے وہ انسان ہے پہلے اللہ فاتحہ نے کائنات کو پیدا کیا اس کی تفسیرات ہم نے جمعے میں بتا دیا تھے اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو پیدا کیا انشاءاللہ آئندہ جنہیں اگر زندہ رہے تو ملائکہ پر بات ہوئی اور اس کے بعد اللہ فاتحہ نے جنات کو پیدا کیا جنات اور ملائکہ کے درمیان میں بعض مفسیرین نے کچھ اور مخلوقات مخلوقات کا بھی ذکر کیا ہے ہن ہے اور بن ہے یہ مخلوقیں ہیں کہ یہ اللہ فاتحہ نے ملائکہ کے بعد پیدا کیے اور اس کے بعد پھر جنات کو پیدا کیا ہن اور بن کا تو ہمارے قرآن میں واضح طور پر ذکر نہیں ہے لیکن جنات کا ذکر صاف طور پر ہے بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام جو آخری پیغمبر ہے ان کی بحثت جیسے انسانوں کی طرف ہے ایسے جنات کی طرف بھی ہے انسان آخری مخلوق ہے یعنی یہ دنیا کا یا کائنات کا منتحہ ہے جس کو آپ انگریزی میں اینڈ کہتے ہیں دنیا جو ہے اپنے آخری مرحلے میں داکر ہو رہی ہے تباہی کی طرف پڑ رہی ہے جیسے اس کائنات کو بنایا گیا اس طرح اس کائنات کو اب سمیٹا جائے گا سمیٹے میں مرکزی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے انسان کے ادوار بھی میں نے گزرشت جمعہ کو بتائے کہ تقریباً آدم علیہ مسلم سے لے کر امام الانبیاء علیہ مسلم تک ساڑھے دس ہزار سال ہے کل انسان کی جو تاریخ ہے کائنات کے نہیں کائنات کی تو عربوں اور خربوں سال پہلے ہے انسان کی تاریخ باب آدم سے لے کر آج تک تقریباً ساڑھے دس ہزار سال ہے آدم علیہ مسلم سے لے کر نوح علیہ مسلم تک تقریباً تین ہزار سال ہے نوح علیہ مسلم سے لے کر بابا ابراہیم علیہ مسلم تک تقریباً تین ہزار سال ہے یہ چھے ہزار سال ہو گئے بابا ابراہیم علیہ مسلم سے لے کر امام الانبیاء علیہ مسلم تک تین ہزار سال ہیں یہ نو ہزار ہو گئے اور امام الانبیاء علیہ السلام سے لے کر آج تک ساڑھے چودہ سو سال ہیں پانچ سال کم ساڑھے چودہ سو سال ہیں تو یہ تقریباً انسانیت کی تاریخ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے رولی میں یہ ساڑھے دس ہزار سال ہیں خود پیغمبر علیہ السلام کا آنا اور عالمدیر بن کر آنا اور خاتم النبیین بن کر آنا یہ علامات اس بات کے ہیں کہ اب اس دنیا کو سمیٹھا جائے گا یہ مزید اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ ایک آپ کی علم میں ہو ختم نبوت یا خاتم النبیین ہونا ہی قیامت کی علامت ہے کہ اب قیامت کا معاملہ شروع ہوگا حالات بھی ایسے بن رہے ہیں دنیا کے یہ جو ساڑھے دس ہزار سال آج تک ہوئے ہیں اس میں ساڑھے چودہ سو سال نکال دیں کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور امام الانبیاء علیہ السلام پر جو یہ کتاب اُطری ہے یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک اللہ علیہ السلام نے یہ جو تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ نو ہزار سال جو بنتے ہیں اس میں اللہ علیہ السلام نے جو انبیاء علیہ السلام مبروز فرمائے ہیں کہ یہ انبیاء انسانیت کو یہ بات سمجھائیں کہ تم کون ہو انسان تم کون ہو انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ ہم کون ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ میرا رب کون ہے کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اپنے آپ کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے تیسرے یہ کہ اس دنیا کی حضرقت کو پہچانے جس دنیا میں ہم ہیں ایک طرف سے آ رہے ہیں بچے کے پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے جا رہے ہیں موت پر غم ہوتا ہے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عامد و رب کا امام الانبیاء علیہ السلام آخری پیغمبر ہے آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر اور انسان ہے ہمیں یہاں جو رکھا گیا ہے ہمیں سے یہ تقاضی کیا گیا ہے اور ایک لاکھ چوبی سزار چاہوں بیش انبیاء نے یہ درست دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو اپنے رب کو پہچان لو دنیا کو پہچان لو آخرت کو پہچان لو اور وہ صفات جن صفات میں کامیادی ہے ان صفات کو پہچان لو اس صفات اپنا لو اور وہ صفات جس میں ناکامی اور ہراکت ہے اس کو پہچان لو اور اس سے اپنے آپ کو پہچان لو اچھی چیزیں ہیں آپ نے امام غزالی کا فلسفہ سنا ہوگا یا امام غزالی کا نام سنا ہوگا امام غزالی کے فلسفہ ان چھے نمبروں پہ کھڑا ہے چھے نمبر جو ہے یہ امام غزالی کا فلسفہ ہے اپنے آپ کو پہچان لو یہ سب انبیاء کا فلسفہ ہے تربیہ کے غزالی نے اس کو ذرا کتابوں کے اندر مدون محرر منقع کیا ہے اپنے آپ کو پہچان لو یعنی انسان جب اندر گھونتا ہے روڑی کھاتا ہے دوڑتا ہے کماتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس میں تھوڑا سا اس کو اپنے لئے کی سوچتا چاہیے کہ میرا کیا مرتبہ اور مقاب ہے کائنات میں میں کون ہوں اپنے آپ کو پہچانے یہ تھوڑا سا سوچیں اس پر نماز پڑھنے کے بعد دو منٹ چار منٹ اس بات پر سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں میرا رب جو ہے اس کا مقاب مرتبہ گیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کی کیا حقیقت ہے آج اس کے پاس ہے سر اس کے پاس ہے ساٹھ ستن سال کے بعد جمع کرتا رہتا ہے سو سال تک جمع کرتا ہے اس کے بعد خود بھی دعا کرتا ہے لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو کہ میرا شرم پردرہ ہے اور مجھے اللہ پاک آسانی سے دنیا سے لے جائے کہ میں بے پردرہ نہ ہو جاؤ کہ اپنا پیشاب نہ صاف کرتا ہوں میرا پیشاب دور صاف کرے دعا کرے اللہ پاک مجھے پردے میں لے جائے اپنی حقیقت کو پہ جان لے اپنے رب کے حقیقت کو پہ جان لے یہ دنیا جس کو سو سال یہ جمع کرتا ہے اور سو سال کے بعد صرف اپنا کفن ساتھ لے جاتا ہے سب کچھ ادھر چھوڑ جاتا ہے یا اپنے کھاتے ہیں یا غیر کھاتے ہیں یا اپنے مالک بنتے ہیں یا غیر مالک بنتے ہیں دنیا کی حقیقت کو پہ جان لے اور آخرت جہاں جانا ہے اس کو پہ جان لے ایمان بل یوم الاخرہ ایمان بل یوم الاخرہ آخرت کو پہ جان لے اور یہ کہ کن صفات میں کامیابی ہے انبیاء نے آگر عمل ان صفات بتائے ہیں کن صفات میں تیری کامیابی ہے قرآن صفات سے بات کرتا ہے یہ صفات اپنا ہو یہ اپنا ہو یہ اپنا ہو یہ اپنا ہو اور ان صفات کو پہچان لے جو محلقات ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں ماں کی اگر خدمت کرو گے گوڑی ہو جاتی ہے لاچار ہے گردی ہے اس کو اٹھاؤ اپنے کاندے پہ اور اسپتال لاؤ یہ اچھی صفت ہے اس سے انسان نجات پاتا ہے اور اگر اس کے بارے میں یہ خیال کرے کہ جدی مر جائے ہماری جان چھوٹ جائے تو یہ محلقات ہیں اس طرح منجیات کو اپنائے محلقات سے اپنے آپ کو بچائے تو انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک لاچ چوبیس آزار انبیاء نے یہ چیزیں بتائی ہیں جو میں نے آپ کو چھے نمبر میں بتا دی ان انبیاء پر جو اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں ان کی تعداد ایک سو چار ہے انبیاء کی تعداد ایک لاچ چوبیس آزار کموں پیش ان انبیاء پر جو صحیحے اور کتابیں آئی ہیں ان کی تعداد ایک سو چار ہے ایک سو چار اچھا یہ تین دور بنتے ہیں آدم علیہ وسلم سے دیکھر نوح علیہ وسلم تک یہ ایک دور ہے یہ پل انسانیت کا بچ بنا ہے اس حساب سے نہیں کہ وہ سارے بچے تھے بابا آدم نے خود ہزار سال عمر پائی ہے اس حساب سے کہ وہ معصوم تھے بناہ کے مرتب نہیں ہوتے تھے اس حساب سے معصوم تھے یعنی معصومیت کا دور ہے صرف قابیل سے کچھ ہو گیا تھا باقی سب معصومیت کا دور ہے اسلام کا دور ہے امن کا دور ہے برے صفات کا تصور تک نہیں ہے بابا آدم سے لے کر حضرت نوح تک تین ہزار سال یہ معصومیت کا دور ہے نوح علیہ وسلم سے لے کر بابا ابراہیم علیہ وسلم تک یہ کل انسانیت کی جوانی ہے اور یہ فساد کا دور ہے تاپ درجے کا فساد جو ہوا ہے وہ اس تین ہزار سال میں ہوا ہے نوح علیہ وسلم سے لے کر ابراہیم علیہ وسلم بد پرستی عطل غارب گری گرندہ بنی یہ تمام چیزیں اس دور میں ہوئی ہیں تین ہزار سال کا یہ جوانی کا دور ہے جب یہ جوانی میں جوڑ ہوتا ہے انجاب کو عدمی نہیں دیکھتا اور بس چلتا رہتا ہے حیوانوں کی طرح یہ اس قسم کا دور تھا اور بابا عدم علیہ وسلم سے لے کر امام الانبیاء علیہ وسلم تک جو دور ہے یہ بڑاپے کا دور ہے یعنی سب سے پہلے کسی انسان کے داڑی میں سفید وال جو لگا ہے وہ سب سے پہلے بابا ابراہیم کے داڑی میں لگا ہے بابا ابراہیم علیہ وسلم کے پہلے یہ جو چھ ہزار سال میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کسی کے داڑی کا بال سفید نہیں ہوا پہلے شخص یہ ہے کہ اس کی داڑی کا یہاں سے بڑاپا شروع ہوتا ہے یعنی یہ ہم آخری بڑاپے پیتے بھی تکمیلی دور کے اندر حرکت کر رہے ہیں یہ بڑاپا ہے یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آئی اب اگلی بات سمجھو کہ ایک سو چار جو کتابیں ہیں ان کی تردیب دیا ہے ان میں پچاس صحیفے جو ہے حضرت شیف علیہ وسلم پر رہتے ہیں پچاس صحیفے یعنی سورہ بخارہ ایک صحیفہ ہے سورہ فاتحہ ایک صحیفہ ہے اور سورہ کاؤسر بھی ایک صحیفہ ہے کچھ چھوٹا سا صحیفہ ہے سورہ بخارہ ایک بڑا صحیفہ ہے آل عمران ایک صحیفہ ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں ہر صورت ہماری صحیفہ ہے حضرت شیف علیہ وسلم پر پچاس صحیفے اترے ہیں آسمان سے اور ان کے بعد حضرت عدریس علیہ وسلم پر تیس صحیفے اترے ہیں تیس پچاس سو اٹیس کتنے ہوگے اسی صحیفے تو گویف پہلا جو دور تھا مجمل ایک انسانیت کا اس میں کتنے صحیفے اترے ہیں اسی صحیفے اترے ہیں پچاس حضرت شیس علیہ وسلم پر اور اٹیس حضرت عدیس علیہ وسلم پر اچھا ان صحیفوں میں منکرات کا نظام نہیں تھا یہ کرو گے تو یہ ہوگا جو یہ کرتا ہے اس کو یہ کر دو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی سب معروفات تھے کیونکہ دوری معصومیت کا تھا سب ہی معروفات ہیں معروفات کے ساتھ ساتھ اس دور میں اس پہلے دور میں یہ جو آپ کی طبیعیات ہیں یہ جو علوم عصریہ اس وقت آپ کے کالجوں میں پڑھائی جاتے ہیں اسکولوں میں جو رشدیوں میں طبیعیات یہ جو طبیعیات کا علم ہے یہ اس میں تھا ابتدائی مرحلے میں مثلا حل کیسے مراؤ چولہ کیسے بناو کنور کیسے بناو زمین کو کیسے آباد کرو بیج کو کیسے محفوظ رکھو یعنی یہ ابتدائی درجے کے اچھا موٹا موٹا کپڑا کیسے بناو حیوانات کے چمڑوں سے کپڑا کیسے بنایا جائے اس سارا سنات اور حرفت ہے یہ اس دور میں تھا اور اس کے استانس یہی پیغمبر تھے یہی پیغمبر جہاں معروفات کے استانس تھے یہی پیغمبر انہ تبیعیات کے بھی استانس تھے حتی کہ یہ جو فلکیات کا نظام ہے فلکیات کا ان کی بھی استانس یہی پیغمبر تھے لیکن آپ کے ذہن میں ایک غلط ہے بھی نہ جائے کہ ہمارے کالو سکولوں کے نشیوں کا جو نساب ہے گوئے کہ اس کی اقتداز سارے کے سارے کی اس تیرے دور میں بابا آدم حضرت شیز حضرت اندریس نے کی ہے اور اس کا تعلق ان اسیس صحیفوں سے ہے یہ نہ ہے اس لیے کہ آپ کے استانس ایک حصہ فضولیات کبھی ہے فضولیات لہویات لہویات لعنیات یعنی ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مثلا میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں باقیات اپنا ذہن جوڑائیں گے آپ کو یہاں اردو فرض کرلو سکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے میٹرک کا پھر اس کے بعد جو ہے اردو پڑھائی جاتی ہے امے تک امے اردو میں بھی لوگ کرتے ہیں اردو جو ہے ایک لشکری زبان ہے لشکری یہ ایک جگہ کی زبان نہیں ہے یہ بہت سارے زبانوں کا مجموعہ ہے سب سے زیادہ جو اناثر اس کے اندر ہیں وہ ایک عربی کا انصر ہے اور ایک فارسی کا انصر ہے یہ دو انصر اس میں بڑے بڑے ہیں باتی چھوٹے چھوٹے ملتے ملتے لشکری یعنی جیسے لشکر آتے گئے یہ زبان بندی گئی ہے یہ لشکری زبان ہے اچھے جب اس کے یہ دو بڑے انصر ہیں ایک عربی عربی ایک قدیم اور فصیح زبان ہے اور ایک فارسی یہ بھی ایک قدیم زبان ہے جب ان کے انصر سب سے زیادہ فارسی اور عربی کے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ تھوڑا سا نساب عربی کا رکھ دیا جاتا بنیادی گریمر کا اور مسادر کا اور ایک نساب فارسی کا رکھا جاتا ہے بھیمر کا اور مسادر کا ان کو رٹھا کر پھر اردو سٹھائی جاتی تو بہت اچھی بات تھی لیکن یہاں امہ اس نیامیات میں ہمارے اس قلق کے نساب میں غالب گلائے ہیں غالب ایک یہاں شیعہ زیادہ اور جنسیات زیادہ ایک شخص تھا شاید شعابی قبابی بھی تھا اور حالی گلائے ہیں اچھا ان کے اشعار سے یہ اردو سکھاتے ہیں جبکہ ان کے اشعار سارے کے سارے شریعت اور جنسیت سے برے ہوئے ہیں جنسیات سے برے ہوئے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ جہاں کلاس میں لڑکیوں بھی بیٹھی ہو اور لڑکے بھی بیٹھے ہو اور ایک ہی کمرہ ہو اور ایک ہی ماحول ہو اور وہاں حالب اور حالی کی شاعری کر رہی ہو جنسیات کی تو یہ عدل نہیں مانتا کی کن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے انسان بھی عقل منت تو چھوڑو دانشورت تو چھوڑو انسان بھی تھے یا نبنے یہ انسانوں نے بنایا ہے یا کس نے یہ نساب بنایا ہے یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے دوسرا نے کہا آپ کے اس سکولوں کالجوں یا رشیوں میں آپ کے تعلیم پر گیسا کھیل بھی ہے کھیل یہ دنیا جی طور پر وردشت کیلئے ہیں انسان بیٹھا ہوتا ہے لیٹھا ہوتا ہے کشکر کھڑا ہو کر وہ اپنے جسم کو حرکت سے جھوڑ لگائے اپنے جسم کو اس وردشت سے گرم کرے اس کو کسی کو کھیل کہتے ہیں یہ کھیل ہے کہ بھئی آساب حرکت میں آ جائیں جسم حرکت میں آ جائیں جسم گرم ہو جائیں یہ کھیل ہے اب آپ کے ہاں جو کھرکت مٹھا گیا ہے پھوڑی غلام ممالک میں میرا خیال ہے بہت سارے ملکوں میں نہیں آپ تحقیق کر لیں یہ جو آپ کے پاس حالہ ہے اس میں آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں یہ نہیں ہے بلکہ ہیٹ لگنے تو ان کو قتل کر دیا تھا انتظار کر رہا تھا چیل خدمی کر رہا تھا کہتے ہیں کیا ہوا ہے کہتے ہیں جب کچھ نہیں ہوا ابھی دیر ہے پھر اس نے پوشا کیا ہوا ہے کون جیتا ہے انہوں نے کہا بلکہ ان کو سب کو مار دیا اس نے یہ بیماری ہے ایڈلر نے تو یہ کام کیا ہم تو خیر وہ نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کرکت جو ہے یہ نفسیاتی اور ذہنی بیماری ہے ایک آدمی دوڑ لگاتا ہے وہ مارتا ہے دوسرا دوڑ لگاتا ہے مارتا ہے باقی سارے جو کھیل کے جو جو جماعتیں بنائی ہوتی ہیں وہ کھڑی ہو کر یا پکڑ دی ہیں یا جو کچھ بھی کر دی ہیں باقی سارا مجمع تمشبین ہے اور وہ نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے کسی نے ایک کو اپنا جو ہے نا ہیرو بنایا ہوا ہے کسی نے دوسری جماعت کو ہیرو بنایا ہوا ہے وہ نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے وہ ادھر مارتا ہے یہ ادھر اچھلتا ہے لاٹھوں کی تعداد میں ہے ہزاروں کی تعداد میں ہے یہ سارا نفسیاتی اور ذہنی بیمار بن جاتا ہے کوئی وہ رشن کی نہیں ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہماری نساب ہے گالجوں کا سکولوں کا یہ سارے کا سارا اس کی بنیاد حضرت ادریس نے رکھی ہے حضرت اشریس نے رکھی ہے حضرت آدم نے رکھی ہے تو لہٰذا ہم تو بڑے یہ ہے اور وہ ہے سارا نساب نہیں میں نے ایک مثال اردو کی دے دی دوسری مثال میں نے آپ کو کس کی دے دی ٹھیلتی دے دی اور تیسری مثال انگلیش کی زبان کی لے لو اس میں سب مغرب کے شرابی اور کبابی جو ڈرامے گر اور ڈرامائی لوگ ہیں اور صحافی ٹیب ہیں ان کے ڈرامے ہیں اس نے فلان کے ناوول فلان کے ناوول فلان کے ناوول ان ناوولوں میں کیا ہے اور وہ ناوول میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھانے والا جب پڑھاتا ہے شکسپیر یا دکیسی اور گے وہ جب پڑھاتا ہے اور سامنے ڈڑکی ہیں اور ڈڑکی بیٹھے ڈڑکی بیٹھے ہوتے ہیں اگاٹھے کمرے میں کوئی بھی شرمی بات ہے اور بہت سارے جو آزاد ممالک ہیں اس میں یہ لساب نہیں ہے انگریزی سیکھتے ہیں لیکن اس طریقے میں نہیں سیکھتے ہیں اس کے بھی ایک جنگ ہوتا ہے اردو پڑھانے کا بھی ایک ڈڑکی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نشکری زبان ہے عربی اور فارسی کے مسادر اور کشگردانے لے کر اسے آپ اردو یہاں اگر آپ ایک سال لگاتے ہیں وہ آپ دو بہینے میں سیکھ سکتے ہیں اس طرح انگریزی کیلئے مغربی شرابیوں اور کبابیوں کے جو ڈرامے ہیں ان کو ناولوں کو پڑھنے کے بجائے اس کا اپنا بھی ایک راستہ ہے اگر آپ کو اتنی بھی سمجھ میریاتی میں آپ کو سمجھاتا ہوں چین والے بھی ضرورت کیلئے میں سے ان کی اپنی دبان ہے وہ اپنی دبان میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ضرورت کیلئے جو انگلش ہو سکھاتے ہیں اپنے لڑکوں کو آپ ان کا جا کر معلومات کریں کہ ان کا طریقہ ایک تعلیم کیا ہے انگریزی کی سیکھنے کا اتنی بات آپ کیلئے کافی ہے میرا خیال ہے ہاں باقی جو آپ کی عجوب ہیں نوادات ہے جمادات ہے حیوانات ہے آناسر ہے فرقیات ہے یہ جو باقی علوم ہیں اور وہ بھی صرف تھیوری کے انداز میں نہیں آگے اس میں تجربات ہیں یعنی بابا آدم نے جب حل بنایا نیچے اترے اور حل بنایا اور بیل اللہ نے اتا رہے تھے ان بیلوں کو اسے میں باندھا تو پھر بابا نے خود تجربت کیا ہے کہ یہ لکیر کیسی نکالی جاتی ہے حتی کی تفسیر میں آتا ہے کہ بابا جب یہاں سے لکیر مارتا تھا کسی ڈھوگے میں زمین میں آگے جاتے تھے تو دھوک بھی پڑتی تھی تو بیلوں کو کھڑا کر کے تو یہاں سے اپنا ہاتھ رہ کر یوں جو گراتے تھے اپنے اس پسینے کو نیچے تو اسی وقت جبرید آ کر گیتا تھا کہ ایک بابا ادھر جو اللہ نے کہا تھا کہ ادھر قریب مت جاؤ ورنہ فتشقا تمہیں ایک ایسے قرے پہ اتارا جائے گا جہاں تجھے پھر مشقت اٹھانی پڑے گی ذالک فتشقا یہ وہ مشقت ہے کہ اب تم اٹھا رہا ہے وہاں تو آپ کو مفت کی مرہی تھی دسترحان لگتا تھا چھاتے پیٹے تھے تکار مار کے سب کچھ حل ہو جاتا تھا یہاں اتر ہوں اب یہ حالت ہے آپ کی یہ آپ کی مشقت ہے میری غرض یہ ہے کہ یہ جو علوم آپ پڑھ رہے ہیں جو مفید ہیں غلط تو غلط ہے وہ تو جنسیات اور ڈرامے بازوں کا کام ہے ان کو تو چھوڑو آپ کے علوم کا جو صحیح صالح نظام ہے وہ بھی اگر صرف تھیوری کی انداز میں ہو آگے اس میں تجربات نہ ہو تو یہ بھی فضول ہے یہ بھی ایک وقتی رٹھا ہے جو رٹھا کرنے کے بعد خاتم ہو گیا ہے یہ درست نہیں ہے مغرب نے جو تردی کی ہے مادے کے اندر انہوں نے تجربات کیے ہیں ہر کالج کے ساتھ پندرہ بیس ہی مارتیں تجربات کی ہیں دو چار کلاتے لگاتے ہیں پھر دو چار گینٹے تجربات کرتے ہیں تب چاہ کر ان کا ذہن پھلتا ہے اب ہم کیا تیار کر رہے ہیں اپنا وہ بیجے ہوتا ہے اثنات جو ہے وہ بیجے تھے یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لئے عرض کر دی کہ یہ آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ جو پہلا دور تھا حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تو ایک منکرات تو تھے نہیں یعنی برا ہی نہیں تھی جوٹ بولے وہ یہ کہے کہ آپ جوٹ نہ بولیں نہیں یہ صفات تھی نہیں جوٹ کا مسئلہ ہی نہیں تھا سچ ہی سچ تھا علاہ حاضر قیاس اب جب معاملہ یہ تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ مادی علم جو مفید تھے کرکت نہیں مغربی ڈرامے بعضوں کے ڈرامے اور ناول نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ڈالی ہوئی ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہیں کہ غلام کالونیوں میں اور غلام ممالک میں یہ جو ملبل آ کر پھینکا گیا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جب روانا تو اسکول کو تو وہ اپنا بستہ نہیں اٹھا سکتا وہ ایسا نیچے ہو کر جاتا ہے وہ بستے کو تو یہ کیا مسئلہ اس کی اوپر ڈالی ہے اس کی ستاب اس بوجھ بھی ہے لیکن ہمیں یہ نامہ نہیں معلوم کی پیشے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو بے اللہ فانگی سٹیبلسمنٹ سے حکم آنامہ آ رہا ہے یہ انسان بھی ہیں یا نہیں یہ بھی آپ کے انسان بھی ہیں یا نہیں دانر فرق تو چھوڑو مسلمان تو چھوڑو کافر بھی چھوڑو یہ انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ اتنی گھٹیہ درجے کے لوگ ہیں بھئی ایک معصوم بچے پیاسو دیکھنے آج بار روڈ پہ چھوڑی ہڑی بتیں اتنا پرنس پہ اٹھایا ہوا ہے اس کو کیا تعلیم آپ دے رہے ہو اس کی کون سی استعداد ہے یہاں جو یہ قصہ ہو رہا ہے اس میں کون سا مفید ہے اور کون سا نیری مفید ہے جو مفید ہے اس میں تجربات ہیں یا نہیں ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے ایک لڑکے کو دہات سے بنا کر کالج میں داخلہ دلوا کر دو چھار سال جب وہ یہاں پڑھتا ہے تو نہ اس کو نوگری ملتی ہے نہ وہ چوری چھپے مغرب جا سکتا ہے ایران ترکیہ یونان کے راستے پہ جائتا ہے تو مردہ ہے راستے میں اور نہ یہ اپنے باپ کے اس ڈوگے کا رہا ہے جو ڈوگہ ابھی خالی پڑا ہوا ہے اس میں اگر یہ صدیر دلگائے تو لگا سکتا ہے یہ اس کا بھی نہیں رہا الٹا جو ہے ماں باپ پہ زور لگا رہا ہے میں نے یہ خریدنا ہے میں نے وہ خریدنا ہے کرا کر یہاں سگرٹ پیشی کرتا ہے نہ سوار کھاتا ہے اور یہ موبائل وازیوں میں پڑ جاتا ہے شساب کے اندر پڑ جاتا ہے تو یہ تو آپ نے اس کو انسانیت سے نکال دیا ہے نہ قوم کا رہا نہ اپنا رہا نہ ماں باپ کا رہا یہ تو کچھ اوری مخلوق پیدا ہو گئی ہے اس لیے میں میں نے وہاں یہ بات کر دی آپ کو کہ پہلے دور میں جو اسی صحیفیں اترے ہیں یہ اسی صحیفیں جو پہلے دور میں اترے ہیں یہ سب معروفات ہی معروفات پہ منکرات نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تبعیات کی بنیادی تعلیم بھی ہے کون سا گلاس کھانے کا ہے کون سا گلاس کھانے کا ہے سب یہ سارا گاسی ہے کون سا گلاس کھانے کا ہے کون سا نہیں ہے اس کی تعلیم انہوں نے تھی یہ ساری بات میں نے اس پر ناظر سی تھی اسی صحیفیں ہو گئے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام پر دس صحیفیں اترے ہیں عبراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفیں ہوتے ہیں دس صحیفیں اترے ہیں یہ کل کتنے ہو گئے نبتے اور عبراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر کورات ملنے سے پہلے کیونکہ کورات بات میں ملی ہے آپ تھوڑا سا انبیاء کو پڑھا کریں قصص الانبیاء کو پڑھا کریں قرآن میں ان کے جو قصص آتے ہیں ان کو پڑھا کریں سورہ عراف میں آتا ہے سورہ قصص جو ہے آدھی جو ہے حضرت موسیٰ پہ لے کی ہے علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو بہت بات میں ملی ہے پہلے جو آدم نے ایک نظام اٹھایا مصر میں اور بل اسرائیل کو غلامی سے نکالا اور بن اسرائیل کو وہاں سے جو ہے نا نکال کر باہر لے آئے اور اور شرحون کو چالیس سال دعوت تھی تو یہ کس پڑھا کر دی یہ تورات سے پہلے آپ کو جو دس صحیفیں ملے تھے ان دس صحیفوں کے روشنی میں آپ نے لوگیا دیا ہے بھئی دعوت دیا ہے کتنے ہو گئے سو اور اس کے بعد ایک کتاب تورات ہے اور دوسری انجیل ہے اور تیسری زبور ہے اور جو تھی یہ آخری کتاب ہے قرآن پاک ہے تو کل انبیاء کتنے ہوئے بھئی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم امیش اور کل کتابیں صحیفیں کتنے ہوئے ایک سو چار پچاس حضرت شیس علیہ السلام پر تیس حضرت عدریس علیہ السلام پر دس حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اور دس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے سے پہلے اور اس کے بعد تورات موسیٰ پر کتاب اتری ایک سو کے بعد چار کتابیں تورات حضرت موسیٰ پر اتری اور زبور حضرت دعوت پر اتری اور انجیل حضرت عسیٰ علیہ السلام پر اتری اور یہ آخری کتاب جو ہے اماب الانبیاء علیہ السلام پر اتری یہ ایک سو یہ تھوڑا سا ہم آپ کو جو ترجمہ پڑھیں گے اس کے قریب کر رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا آپ کو نزدی گھویا ہے ایک سو یہ ہے نا کہ ہم بس پتالہ قرآن ہے اور سٹیڈی قرآن ہے اور اے اور یہ اور یہ چلو پس نکل جاؤ قرآن کی سٹیڈی سے نکل گئے ہو وہ معاملہ کوئی شور ہے آج جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ آیت حوامی بی سبعہ کی آخری سورت کی پڑھی ہے حوامی بی سبعہ سے تہلے جو ہے وہ سورہ زمر ہے سورہ زمر کا موضوع یہ ہے اطاعت للہ مخلصا والعبادت للہ مخلصا کہ ماننی بھی اللہ کی ہے اور عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے دو باتیں ہیں بھئی ماننی بھی اللہ کی ہے اور عبادت بھی کس کی کرنی ہے آج کسی درجہ میں تو آج کسی درجہ میں تو عبادت اللہ کی لیے پشنک کر رہے ہیں لیکن ماننی اللہ کی نہیں ہے آپ تھوڑا سا تشریف لے جائے کریں چکر لگانی کیلئے یہاں اوپر عدالتوں میں چھوٹی کے دن تو ادھر بھی چھوٹی ہوتی ہے ایک بارحال کسی بھی بھی چلے جائے آپ دیکھیں کتنے لوگ پریشان ہیں دو بات مرزی کی روپر جگڑا ہوا ہے دو عدمیوں کا محلے میں اور کیس ان کے چر رہے ہیں ایک ایک وقیل پچاس پچاس ہزار روپے لے رہا ہے مسئلہ کس کا ہے ککڑی کا میمے اور تو تو کر کے کیس کس طرح چر رہے ہیں اور کس طرح انسانیت کے ساتھ ایک کموٹر بنو ہوا ہے تھوڑا سا جا کر وہاں آپ لوگ تھوڑی بہت انگریسی جانتے ہو وہاں بھوڑ لگے ہوئے ہیں باتیں بھی سمجھ سکتے ہو تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا ہو رہا ہے اللہ کی ماننی ہے اللہ ہی کی ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے اللہ ہی کی ماننی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے یہ سورہ زمر میں بتایا گیا اس کے بعد ساتھ سورتیں آتی ہیں اس کو حوامی بھی سبعہ کہتے ہیں ہر سورت حامیم 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 سے شروع ہوتی ہے حوامی بھی سبعہ ان ساتھ سورتوں میں سب کا موضوع ہے از دعوت علیہ القرآن کہ قرآن کی طرح آؤ تمہاری نجاب قرآن میں ہے بریٹش لا میں نہیں رومن لا میں نہیں امریکن لا میں نہیں فرنسیسی لا میں نہیں کسی بھی تابوتی لا میں نہیں تمہاری نجاب اللہ ہی کے قطاب میں ہے از دعوت علیہ القرآن ان ساتھ سورتوں میں جب یہ بات بتائی گئی تو آخری جو ساتھمی سورت کے آخر میں یہ آیت تھی جو آج میں نے بڑی بلاغ یعنی اب اس قرآن کو انسانیت تک پہنچاؤ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے نظام تو پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدبخت جو اس نظام کو بزور روکیں گے اور نہیں جل لیں گے تو سور محمد میں پھر ان کے ساتھ معاملہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد سور فضح میں یہ بتایا گیا کہ اللہ فاک جب اس ترتیب پہ آپ آؤ گے تو فضح اللہ فاک آپ کو دیکھ لیں کارزن کے ترتیب پر کمی بھی اللہ فاک بھتا نہیں دیں گے یہ ذہن میں رکھیں لیں فضح اس ترتیب پہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہلے تیرہ سال میں اسلام کا ہاتھ بنایا اور پھر اس کے بعد اسلام کو ان ہاتھوں میں دیا پھر قدر میں وہ اسلام انچہ ہوا غائم ہوا پہلے اسلام کا ہاتھ بناو پھر اسلام کو اسلام کے ہاتھ میں دو اگر اسلام کو آپ ترزنوں رہزنوں ڈاکو اور منافقوں کے ہاتھ میں دوگے کہ اسلام بدنام ہوگا اور نہ گامی ہی نہ گامی ہوگی یہ جو ہم چیختے ہیں اس کی پیشے بڑی فلسکی ہے ایسے ہم نے چیختے ہیں کون مدبکتے کی چیختے ہیں میں نے یہ ساتھ ابھی جو ہے نا لایا ہوا یہ جل کا بیمار ہوں کہ میں نے کہا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یہ تو قرآن کی برکت ہے تو چھوڑو اس کا گونٹ لے لوں گا کہ جو ہم چیختے ہیں ہمیں کون سی مرض لائے لے گا ہم بھی تو میٹھی میٹھی بازے کر سکتے ہیں ڈرامے کر سکتے ہیں ہنستے ہیں ٹھیلتے ہیں لوگوں سے ٹوٹ سکتے ہیں نہیں نہیں حساس رہو دنیا میں بیدار رہو دنیا اس وقت قرآن سے کٹ کر توائی کی طرح پڑ رہی ہے سورہ محمد میں جب آپ عمل کرو گے تو سورہ فتح میں اللہ تعاق آپ کو فتح دیں گے فتح کے بعد جو معاملات دربیٹھ ہوں گے تو سورہ حجرات نے بتایا گیا کہ اب اس سورہ حجرات پر عمل کرنا ہے آٹھ آداب بتائے گئے ہیں سورہ حجرات میں ایک دوسرے کو قومیت کا تعانی مت دو قومیت کے حساب سے ایک دوسرے کو مجھے نیچہ مت کرو ایک دوسرے کو تعانی مت دو ایک دوسرے کے نام مت بگارو زبردوس ایک نظام ہے یعنی فتح کے بعد پھر یہی جگڑا ہوتا ہے یا نہ اس کو یہ کرسی نہ دو کیونکہ یہ پھرانا ہے نہیں نہیں اگر اس نے کام کیا ہے صفات اس میں ہے اس کو دو جو بھی ہو سب آدم کی اولاد ہو آدم من تراب تو اس طرح یہ ایک معاملہ پہنچ جاتا ہے آج میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ نے اس کا ذکر کر دیا ہے اور ایک بات کا آج رہ گئی ہے کہ ان علوم کو میں تقسیم کرو پہلے یہ تو انبیاء کے ایک تقسیم میں نے بتا دی ہے اب کل کے درس میں انشاءاللہ انبیاء سے ہٹ کر جو دنیا میں فلاصفہ آئے ہیں یہ فلاصفہ نوح علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں نوح علیہ السلام کے پہلے یہ غلط فلاصفہ تھے ہی نہیں اوجود ہی نہیں تھا خیر ہی خیر تھا معروف ہی معروف تھے انبیاء ہی انبیاء تھے اسی صحیفوں پر پروگرام چل رہا تھا نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ غلط فلاصفہ آئے ہیں جنہوں نے انبیاء کو قراس کیا ہے انبیاء کے بات نہیں مانی یا تھوڑی سی مانی ہے بات یہ اپنی ہٹ درمی کیے ان پہ تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ یہ فلاصفہ بھی آپ کے ذہن میں تھوڑے سے آ جائیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا ان کالجوئے یوروشیوں میں پورے ملک میں اور تمام غلام ممالک میں ایک فلاصفی پڑھائی جاتی ہے غلط پڑھائی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو فلاصفہ آئے ہیں ان کو پڑھائی جاتا ہے بھئی جب ان کو پڑھاتے ہو تو مقابلے میں انبیاء کو بھی تو پڑھاؤ ان کی جو حکمت ہے اس کو بھی پڑھاؤ تاکہ ایک عقل مند آدمی دولوں پہ سوچ رہی ہے آپ یک کرفہ جلاتے ہو اب یہ جب یک کرفہ جلاتے ہیں اور دوسری طرف سے دینی مدارس میں وہ بھی اب گڑھ بڑھ ہو گیا ہے لیکن وہ دوسری طرف پہ جلاتے ہیں تو دو مقابل لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ دستر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ملہ پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اس لیے بھئی کل انشاءاللہ اس میں بات کریں گے باقی احباب لوگی کو ششتروں ساتھ لاؤ آپ کے لالے سے میرا قمینات تنہا بڑھتی ہے آپ کے میرے بولنے سے میرا ہی جسم خرچ ہوتا ہے تو آپ کسی کو لائے گئے دو باتیں کسی کے ذہن میں لگیں گی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا سبحانک اللہ مو بے حمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و لتوبی لیک رب اغفر ورحمہ انتا